فلسفی اور پولیٹکس اس ایسے میں رسل فلسفی اور پولیٹکس کی مطلق بتاتا ہے کیونکہ رسل ٹوانٹین سنچری کا ایک کریٹ فلسفر تھا تو اس کی فلسفی اول فلسفر سے ذرہ ہٹ کرتی رسل اس ایسے میں فلسفی کے میننگز کو کلیر کرتا ہے اب رسل نہ دو گروپس کی بات کرتا ہے ہمارے سامنے یعنی فلسفی کے دو گروپس بنا کر بتاتا ہے پہلا گروپ ہے جو ہے نا وہ ہیگلین کا ہے اب یہ کیا ہے ہیگل ایک بڑا فلسفر تھا جس کے مطابق پولیٹکس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت کو کیسے بننا چاہیے اور کیسے نہیں بننا چاہیے آپ کو بتا دوں اس فلسفی کو ماننے والے ہٹلر تھے لینن تھے اور پلیٹو تھے یہ اس فلسفی کو فیور کرتے تھے اس کو مانتے تھے اس کے وجہ سے انہوں نے اپنی لائف میں جو کام کیے وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے اور جتنے بھی مذہبی لوگ تھے وہ ہیگل کی پولیٹکس کی فلسفی کو مانتے ہیں اس فلسفی کے طے ترلیجیس لوگ چلتے ہیں آج کی اب بات کرتے ہیں امپیریکل فلسفی کی یعنی گروپ ٹو کے لوگوں کی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دو گروپس کی بات ہوگی یہاں پہ اس فلسفی کو ماننے والے سانٹیفک فلسفرز تھے جیسے کہ پروٹیگوریس جان لک ڈیمارٹکس ارسٹوٹل اور ٹوینٹین سنچری کا رسل تمام لیبرل لوگ اسی ہی گروپ میں ہیں یعنی لیبرل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیمارٹکس یعنی جمہوریت جہاں سے ووٹنگ ہوتی ہے لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے عوام کی خدمت کیلئے اس گروپ کے لوگ اس امپیریکل فلسفی کو مانتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں ہیگیلین فلسفی کے متعلق اس میں نہ اربیٹری اتھارٹی ہوتی ہے اب یہ اربیٹری اتھارٹی کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنگ کر کے جیت کر لوگوں کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا کی طرف سے ایک چوزن کنگ ہوں میری اطاعت کرو میری بات مانو میری رسپیکٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ جو چوزن کنگ ہوتا ہے جو خود کو کنگ بنا لیتا ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے بلکل ہٹلر کی طرح اور لینن کی طرح اور آج کی دور کے جو نورت کوریا کا جو بادشاہ ہے میں بادشاہ ہی کہوں گا جو ڈکٹیٹر ہے تو اب یعنی اس میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ کنگ پر کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہو سکتا کوئی سوال اس سے نہیں کہہ سکتی کنگ جو کہے گا ان کو یعنی عوام کو ماننا پڑے گا اور یہی فلسوی بادشاہت کی امپورٹنس کو بڑھاتی ہے یعنی ہگیلین فلسوی یہ فلسوی ڈکٹیٹر شپ سسٹم اور آرڈر کے لیے تھی یہی وجہ ہے کہ اس فلسوی کو سب سے پہلے دینے والے شخص پلیٹو تھے جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی کتاب دی ربوبلک میں بتا دیا تھا اس فلسوی کے ماننے والے بادشاہ کی ہر بری بات کو مانتے تھے پھر سے بات کر رہا ہوں ہٹلر کی کہ ہٹلر کے لوگوں نے نا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا تھا یعنی ہٹلر جو کہتا رہا لوگوں نے مانتے رہے اس کو لوگ اس کو بے کرتے رہے یعنی اس فلسوی کو ماننے والوں کو کمپلیٹ اوبیڈنس رکھنی ہوتی ہے فرنمبرداری رکھنی ہوتی ہے زیرو لیبرٹی آف سپیچ ہوتی ہے اس فلسوی کی لوگوں کی ازادی نہیں ہوتی بولنے کی اس میں لوگوں کو فارم بیلیو دیا جاتا ہے ایک قانون بنا کر دیا جاتا ہے جس کے مطابق لوگ مکمل طور پر تھارٹلس بن جاتے ہیں یعنی لوگوں کو سوچنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہ فلسوی انسانی ایفرٹس کے اگینسٹ ہے بلکل یہ فلسوی پاسٹ کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہے اس طرح کے نظام میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے نفرہ جہلیت جیسے ایلیمنٹس اس فلسوی کی وجہ سے کریئٹ ہوتے ہیں رسل یہاں پر کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہگیلین فلسوی کو فالو کیا تو دنیا میں تیسری بڑی جنگ ہونے سے کوئی نہیں رو سکتا جیسے ہتھیار ہم نے بنائے ہیں نا ان کے استعمال سے یہ دنیا ایک بیرن لینڈ ایک بنجر فلسوی کے مکمل خلاف ہے یہاں پر تو رسل کس فلسوی کو فیور کرتا ہے جی ہاں رسل امپیریکل فلسوی کو فیور کرتا ہے یعنی تجرباتی فلسوی سب سے زیادہ اہم اور فائدہ مند ہے رسل کے لئے اب یہ امپیریکل فلسوی کیا ہے یہ فلسوی کہتی ہے اکل سے کام لو سوچو ذرا ذہن کو تکلیف دو محنت کرنے کی کچھ رسرچ یعنی تحقیق کر لائف میں تجربے کریں ایویڈنس ثبوت وغیرہ حاصل کریں ان ثبوتوں کے مطابق اپنی لائف کو انٹرپرٹ کریں اپنی لائف کی تشریح کریں ایکسپلینیشن ڈھونڈے اپنی لائف کے لئے پرپس ساری چیزوں کی خلاف ہے وہ نیگٹیو میں جاتی ہے وہ اگینسٹ ہے رسل اس فلسفی اس امپیریکل فلسفی کا ماننے والا ہے اور یہ دنیا میں امن و شانتی پیدا کرنا چاہتا ہے رسل لیبرل لوگوں کی بات کریں تو اسی فلسفی کے وہ بڑے فالور ہیں یہ لوگ آئے دن اپنے مورلز تبدیل کرتے ہیں اور دنیا میں ترقی کے مطلق سوچتے رہتے ہیں امپیریکل لوگ یہ صبر و حمت محنت و عظمت اور ہارڈ ورک کو لگن کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی مطابق چلتے ہیں اچھے ڈیسیزنز لیتے ہیں ریسرچ ورٹ کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں سال لازمی شیئر کیجئے گا thank you for watching this